با دنیا گھر کسے پائندہ بودے ابو القاسن محمد زدہ بودے باجبت کرین سامینے کرام دنیا دندر ساتھ سینہ واسطہ ہر شخصوں پیش ہوں دا بہو دے بڑے عزیز و قریب ساتھی ہوں دا ساتھ چھوڑ جاندے دل دے ٹکڑے اپنی جاننا پیارے ساتھی ساتھ چھڑ جاندے تو اس موقع تے اللہ دے رسول علیہ السلام جیس کی حدیث پاک بہت بڑا سہارا مسلمان دے دلنوں اگر حوصلہ ملدانا تو رسول کریم دے اسر شاہد پاک دے مطابق ملدانا سورہ زمردیہ اتنا پڑی رسول کریم علیہ السلام فرماؤں دے اذا صاحب آہدکم مصیبتن تو ارچوں جدوں میں کسے نے کوئی صدمہ پیش آئے پیارا باپ چلا گیا ماں چلی گی باہی چلے گیا دوست چلے گیا وَلْيَذْكُرْ مُصیبت حُبِّ تو میرا دنیا تو چھڑا جانا ارچ تو ارچوں پی چھڑ جانا اس صدمے انہیں یاد کرے کہ دنیا جگر کوئی ہمیشہ رہ سکتا ابوالقاسم محمد اندابوت آج دنیا چلا دے رسول پاک ہوں دے اسی زیارت کر دے مگر توارے سامنے وقت آیا کہ نبی علیہ السلام ہی دنیا چھڑ گیا اس باروں حضرت ابن عباس حضرت ثابت الجمعی دوانجی حدیش پاک السحیحہ ایک ہزار ایک سو چھے نمبر تھی جدوں میں کسے انہوں کو سانیا پیش آ جائے تو میرا صدمہ جلائے انہوں یاد کرے وَإِنَّا مِنْ آزَمِ المصائب کیونکہ کوئی مصیبت کلمہ گولی ہے ڈی وڈی نہیں ہونی جنہا رسول دا بچھر جانا اے وڈی مصیبت اس تو بڑا سانیا کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام دنیا چھڑ گیا اس تو فارسی شہر بھی میں پڑھ جاؤ دا وفہومیت بدنیا گھر کسے پائندہ بودے اس دنیا جگر ہمیشہ رہنا کسے انہوں نے منصیب ہوندہ ابو القاسم محمد زندہ بودے تو اللہ دے رسول علیہ السلام دنیا یہ لیکن ایدھتے امام ابن عبدالبردہ تبصرات امام کرتبی رحمت اللہ نے اپنی تفصیح چاہ دوسری جل جن تو اس موقع سے فرماؤں دے کہ امام ابن عبدالبردہ فرماؤں دے وہ صدا کر رسول اللہ صلی اللہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں بالکل سچ فرمایا کہ میرا تو اٹھو الگ ہو جانا دنیا تو چلے جانا سب تو بڑی مصیبت ہے کوئی شبہ نہیں لیندن مصیبت ابھی آدم من کل مصیبہ یوسابو با المسلم با اللہ علیہ عمل کرانا قیامت دن تک مسلمانوں جلے صدمے پیشہ ہونے ہیں اونا جو کوئی صدمہ گئے ڈا وڈا نہیں لینا رسالت مہا پر اسلام دا دچھٹ جانا ان قتل وئی وماتت نبوہ وئی دا سلسلہ باندھ ہو گیا اللہ تعالی انسانانا ہم کلام ہوندا سی جبریل کردے سی نبوت ختم ہو گئی وکان آور ظہور شعر بلچداد لر وغیر زالک اور ساراں تو پہلی خرابی جڑی امت چھوئی آپ جان جائیں اے بابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم مانے کنے لوگ دلے سے اسلام تو پھر گئے دوبارہ بدپلست ہو گئے مرتاد ہو گئے اور کئی انہیں ذکات دین تو انکار کرتا وکان آور انکتہ الخیر وابلالنقصانی اور ساراں تو پہلا نقصان سی بے کئی کرماں کو دوبارہ بدپلست بن گئے کئی ذکات منکر ہو گئے کار ابو سعید مان فضل آئید جانا من التراب من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد تان کرنا قروبت حضرت ابو سعید خدری فرماؤں دے حضرت انصر علیہ وسلم فرماؤں دے دیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دی مٹی تو اجھے ہاتھ نہیں چاڑے دیسے ہی اپنے دلانوں بدلے آن پایا ایک گل جڑی سینا ایمان دی ایک طاقت جڑی غذاب مل دی تو کسان ہی لیا بہت فرق ہو گیا اور ایک فرق ہو دی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک نیک آدمی صحبت اور پھر اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت جو اثر ہو دا ہے وہیں گلہ باتتاں جنہیں حضرت حندرہ فرماؤں دے کہ میں جا رہا تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم پتھنگی حندرہ کی گئی تو روندہ جانا تو میں کیا حندرہ تو منافق ہو گیا میں اپنے آپ نو بیکھیا میں مسلمان نہیں میں منافق آدھ میرے جب نا دورنگی پائی گئی کہ جنہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سنا اسے ان جن دا جو میں اللہ دارش بیخ رہا جنت سے لوگوں تھا جنہوں نے نظارے کرنا وہ نظر ہوں دے دوزخ چیخان سن دییا جنہوں بال بچے جانے وہ اثر نہیں رہی جا فرق تھا جنہوں یہ تو میں محسوس کی تو میں سچا مومن نہیں یہ فرق جنہوں نے یہ منافق دست دا تو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم منافق فرمین ہیں تو نبی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے حرمان نہیں یہ چھوڑا ایمان دے رہو دی نشانی ہے چھوڑا ایمان انہا طاقت بار ہے میں تسیہ اینا فرق بھی معلوم کر لے اب نبی اللہ علیہ وسلم دے کوئر ہونا کوئر کر لے اے اے دین خراب بھی نہیں چھوڑا ایمان بھی طاقت ہے باقی اس طرح رہیں دے نا جس طرح میرے کو دے فرشتے گئیاں جی چھوڑنا مسافہ کر دے پر دے تھے یہ اٹھتا دے اے فرق رہا نہیں دینا نبی نبی ہے تسیہ جدہ عام حالات چھن دے پھر وہ گل نہیں رہی اس پر ایک عالم دین جدہوں واج کر دے اپنے واج چکر ضرور کہیں دے نبی محمد ریانہ اتھے جو محبوب خدا ہی کہتا اللہ تا پیارہ سی ہو چھڑ گیا دن میں نبی محمد ریانہ اتھے جو محبوب خدا ہی اے جنڑی تو جیمن لوڑ ہے کس بابل دی جائے تو وہاں اتھے ہمیں اشاروں میں تو کس بابل دی موری کس بابل دا پیٹان تو اللہ رسول علیہ السلام چھڑ گیا تو پھر اتھے امام کردی فرمان دے وَلَا قَدْ احسن عبول عطاہیہ فی نظم ایمان حاد الحدیثہ سے کرو کہ عرب شائر عبول عطاہیہ نے اپنی نظم یاردد و اس مضمون بیان کیا تو بالکل حدیث پاک انہیں جلسی انہیں سامنے رکھتے کیا اس برلے کلے مسیبت انہوں تجلہ دی کوئی مسیبت بھی آجاز صدما تلتے دیکھ پوے تو حوصلہ کر تو اپنے آپوں طاقت مر بنا وَعَلَمْ بِعَنَّ الْمَرَى غَيْرُ مُخَلَضِ تو اس گلوں دلچ پلے بان بھی اس دنیا جرینلی کوئی ہمیشہ نہیں آیا جانا ہی جانا اس دنیا تے کرلاؤن دی جیڑا حال ٹکار کرن لی کھڑی رہو رہا اَوَا مَا تَرَا عَنَّ الْمَصَائِبَ جَمَّتُن وَتَرَلْمْ نِيَتَ لِهِ بَعْدِ مَرْسَ جِد تو بے خدائیہ کہ مسئیبتان دی تہر ہے رب کو کوئی کسے پریشانی پھسیا کو کسے ہونے خبر آجن مالی صاحبہ بھی دعا کرے کسے اٹیک ہو گیا کہتا کو مر گیا تو مسئیبتان انگینٹ وَتَرَلْمَنِيَتَ لِهِ بَعْدِ مَرْسَ جِد تو تُسی ویخ دے جی بے موت ہر شخص دے پچھے جلی کارچ لگی کہ کوئی پتا نہیں کہہ رہے ملکم موت نے پھار لینا تو مَرْلَمْ يُسَبْ مِمْ مَنْ تَرَا بِمْصِیبَتٍ ہَذَا سَبِی اللَّفْتَ خِيَا بِعْحَدِ اندھے کو بیکھئی جنوے حادثہ نہ پیش آوے تو مرے نہ کیونکہ ایسا رستہ جی چکلہ ہی نہیں جانا انگینٹ چلے گا آدم علیہ السلام تو لے کے جا رہی دنیا اس دنیا وَتَعَامِن جَامُن رِعَا ہمیشہ جاری ایک ایسی سراع ہے پونجی لے کے کی جاندے سیٹھ کی تے بادشاہ کی دنیا آخر تے جڑا پلے سرمایہ لے کے جاندے افسوس ہی لے کے جاندے کیا بھی گلوچ رہ گی آخر حسرت تے پشتاوہ راس بزاد سار اے پلے چلے ہنداز رہ کچھ ہی نہیں پلے لے اس ورلہ جنے ایک مند دعائی جندے اب توجہ سے جمعہ سی اس دن تو روندہ سی تے کہہ روارے حسدے سی بچہ پیدا ہوں جائے روندہ تو فرمایا ہون اس طرح زندگی گزار یاد داری کے وقت زادنے ہماں خندہ بزندہ تُو گری تے انہوں یاد ہونا چاہیے اب جن دن تو پیدا ہویا سب خوشیاں منا رہا سی مگر تو رو رہا سی آنچنا زی کے وقت مردنے ہماں گرییاں بزندہ تُو خندہ ہون اتنا زندگی گزار کے جا جن دن تو مرے سب روندے ہون تو تُو حسدہ جاؤں ہے تُو رب العزائر حسدہ جاؤں ہے پہ کچھ کام کر کے چلے میرا رب میں تراضی ہے کہ لوگ روندے ہون بے حجابندہ چلا گیا اس طرح فرمایا تُو کچھ چلا نہیں جنہیں اثراتے چلنا پہ تیرے چلے گا اگے گزر گئے فائداد کرتا محمد ومصابہ جن دی گل کر رہا شاعر وہ دے بیٹے تھا نامی محمد سی وہ ہو گیا فوت تو اپنے بیٹے محمد نو یاد کرے نا رب العزائر حسدہ جاؤں ذرا دکھ دے بے فضل کرم صاحبہ بن نبی محمد وہ سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کر وہ نہیں چھٹ گئے انہوں سے جنادہ لوگا نہیں دیکھیا کس طرح لوگ روندے رہ گئے اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دنیا تو پہلے گئے